اسلام آباد، کراچی، کویٹا، لاہورس، میٹ پورے پنجاب میں لاکڈاؤن کر دیا گیا ملک بھر میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دران کرونا کے 147 نئے کیسی سامنے آئے جس کے بعد مریضوں کی مجموعی تعداد 776 تک پہنچ گئی جبکہ دو ہم بات کے بعد مرنے والوں کی تعداد 5 تک پہنچ گئی کرونا وائرس کے کیسیز کی تعداد اضافے کے بعد کیسیز کی تعداد 776 تک پہنچ گئی 24 گھنٹے میں کرونا وائرس کے مزید 147 کیسیز ریپورٹ ہوئے اب تک سن میں کرونا کے 333، پنجاب 225، بلوچستان 104، گلگت بلتستان 71، خیبر پختونخواں 31، اسلام آباد 11، رزاد کشمیر میں ایک کیس ریپورٹ ہوا ملک میں کرونا وائرس سے ہونے والی امبات کی تعداد 5 تک پہنچ گئی خیبر پختونخواں میں 3، سندھ اور گلگت بلتستان میں ایک ایک مریض دوران علاج چل بسا 24 گھنٹوں کے داران ایک مریض سے اتیاب بھی ہوا جس کے بعد ہسپتال سے جانے والوں کی تعداد 5 تک پہنچ گئی سندھ میں کرونا وائرس کے سے متاثرہ چوتھا مریض سے اتیاب ہو گیا گزشتہ 24 گھنٹوں میں 14,449 افراد کی ملک کے داخلی رستوں سے سکریننگ کی گئی جس کے داران کرونا وائرس کے 202 مشتبہ مریض ریپورٹ ہوئے سندھ میں لاکڈاؤن شروع کر دیا گیا دوسری جانب رات 12 بچتے ہی کراچی سمیر سندھ بھر میں لاکڈاؤن کا آہاز ہو گیا جو کہ پندرہ روز تک جاری رہے گا جو کہ اب پورے پنجاب میں لاکڈاؤن کر دیا گیا جو کہ پندرہ روز تک جاری رہے گا اس دوران شہریوں کا بلا ضرورت گھروں سے نکلنا ممنوع گاڑیاں سڑکوں پر لانے کی پبندی ہوگی جبکہ مساجد اور عبادت گاہوں پر بھی لاکڈاؤن کا اطلاق ہوگا لاکڈاؤن کے خلاف وردی پر جرمانہ و قید کی سزا سندھ حکومت کے ترجمان کے مطابق لاکڈاؤن کے دوران بیمار کو اسپتال لے جانے کی اجازت ہوگی گھروں سے باہر جانے والے شہری اپنی ہمراہ اصل شناختی کارڈ ضرور رکھنا ہوگا ایک گاڑی میں ڈرائیور کے ساتھ صرف ایک شخص ہی سفر کر سکے گا جبکہ میڈیکل سٹور کے دیانہ دودھ اور سبزی کی دکانیں لاکڈاؤن کے دوران کھولی رہیں گی مزید اپ ڈیٹس کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں